بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں حمیر قصوری حلبل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر آج کا میرا موضوع ہے کہ ہارڈ اٹیک کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا لاپروائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اور مختلف دیکھنے میں آیا سننے میں آیا کہ ہارڈ اٹیک کی مختلف موزی بیماری کی وجہ سے ہم اپنے عزیز و کارپوہ سے کو بیٹھتے ہیں صرف تھوڑی سی لاپروائی کی وجہ سے تو آج آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے آپ نے اپنے آپ کو ہارڈ اٹیک کی موزی بیماری سے بچانا ہے اس حوالے سے انفرمیٹیو میں آج آپ کو مٹیریل اور علامات اور ہدایات بھی آپ کو پھیش کروں گا کہ آپ ہارڈ اٹیک کی موزی بیماری سے کیسے صحتیاب ہو سکتے ہیں بچ سکتے ہیں معروف ہارڈ سرجن میجر جنرل روڈائرز ازر محمود کیانی نے ملک بر کے عوام کو مشورہ دیا کہ اگر کسی کو اچانک سینے کے درمیان کھچاؤ اور درد محسوس ہونے لگے جو بائیں بازو یا گردن کے دونوں طرف بڑھنے لگے پسینہ چھوٹ پڑے رنگ زرد ہو جائے سانس لینے میں دشواری ہو یا ایسا محسوس ہو جیسے سینے پہ کوئی بیٹھا ہے اور اپنے اندر شدید بے چینی محسوس کرے تو یہ ہارڈ اٹیک کی نشانی ہوگی اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے متعلقہ شخص کو ایک ڈسپرین ٹیبلٹ فوری طور پہ چبا کر نگل لینی چاہیے اور زبان کے نیچے ایک ٹیبلٹ انٹی سیڈ رکھ لینی چاہیے شرٹ کے اندر سینے کے بائیں جانب ڈیپونیڈ انٹی فائیو سکن پیچ لگا لینا چاہیے انٹی فائیو سکن پیچ لگا لینا چاہیے اس کٹ کی مجموعی لاغت صرف پچاس سے پچپن روپے بنے گی فرسٹ ایڈ کے اس فوری عمل سے حسبتال پہنچنے تک متعلقہ شخص موت کے موں میں جانے اور ہارٹ اٹیک سے بچ جائے گا انشاءاللہ تمام مرد و خواتین جن کی عمر چالیس سال سے زیائد ہو چکی ہو اپنی ہارٹ سیفٹی کٹ خود تیار کر کے گھر آفیس گاڑی کوٹ کی اندرونی جیب یا لیڈی ہینڈ بیک میں اپنے ساتھ رکھیں اچانک ہارڈ اٹیک سے موت کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں اللہ کریم صاحب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے اور آپ نے اس طرح موضی بماری سے کس طرح سیفٹی ہارڈ اٹیک کی موضی بماری سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی مختلف اس طرح کی ہارڈ اٹیک کی انڈیکیشن سے آپ بچ سکیں اور ہارڈ اٹیک کی درد سے آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہارڈ پوزیشن ایک ایسی ہے ایسی تف پوزیشن ہوتی ہے کہ اس سے مزید آپ نے کیا کرنا ہے کہ موت رات کو پشاب کے لیے اٹھنے والوں کی منتظر ہوتی ہے گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر نے سوشل میڈیا پر اس اہم پیغام کو پوسٹ کیا اس لیے اس کو جلد از جلد پڑھ لینا اور آگے پہنچانا از حد ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کئی اچانک مواد ہونے سے رکھ سکتی ہیں جو لوگ نیند سے رات کو پشاب کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اٹھتے ہیں اور اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کو خون کی رسد کم ہو جاتی ہے جلدے جلدے بستر چھوڑنے سے دماغ کو خون کی رسد پوری نہیں ہوتی اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک دو تین منٹ والی نصیحت پر عمل کریں نمبر ون جب نیند سے جاگیں پہلا ایک دو منٹ بستر پر لیٹے رہیں نمبر دو اگلا آدھا منٹ بستر پر بیٹھے رہیں نمبر تین پھر بستر سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر ایک دو منٹ چار پائی پلنگ پر بیٹھے رہیں اس طرح ایک دو تین منٹ کی مشک سے دماغ کو خون کی رسد کی کمی کا خدقشہ کم ہو جائے گا جو ہارٹ اٹیک دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے اور اچانک موت کا امکان کم سے کم کر دے گا بسم اللہ الرحمن خیر ان ناس میں ینفع ان ناس بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو صدقہ جاریہ ہے لوگوں کی خدمت اور نیکی کی نیچے سے شیئر کریں تاکہ آپ مختلف یہ بہت زیادہ سیریس آم بیٹھے بیٹھے پریشان کند دینے والی موزی بیماری سے آپ کیسے صحتیاب ہو سکتے ہیں آپ اپنی اس بیماری سے کیسے شٹکارہ پا سکتے ہیں اور آپ ان حالات سے کیسے آپ نے آپ کو صحیح رکھ سکتے ہیں آپ اپنے عزیزوں کارب اور بہن بائیوں کو کیسے اس موزی بیماری سے بچا سکتے ہیں مشورہ ہے کہ آپ ان ایسی موزی بیماری سے بچنے کے لیے فاسد مادے فیٹی ایڈشیا کھانے سے ذرا پرہیز کریں وارٹر انٹیک زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کم از کم بھی ایک گلاہ جو ہے نا لائٹ ہوت وارٹر گرم پانی کا استعمال ضرور کریں تاکہ کولیسٹرول اور آپ کی خون میں فیٹ جو ہے وہ کم ہو جس سے باڈی کی اکسیجن کم ہو جاتی ہے تو ہارڈ اٹیک بلڈ سرکولیشن رکنے کی کوشش وہ کم پریشر کم پورتا ہے ہارڈ اٹیک زیادہ انڈیکیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے آپ کوشش کریں کہ زیادہ جو میں نے ہدایات بتائی ہیں آپ رات کو کوئی ہی امرجنسی اٹھتے ہیں پیش آپ کی مد میں زیادہ اٹھ جاتے ہیں تو کم از کم بستر میں ایک دو منٹ بیٹھ کے ویٹ کریں تاکہ آپ کا ذہنی توازن بھی درست ہو یا نیند کی گنودگی بھی ختم ہو اور بلڈ سرکولیشن بھی باڈی میں اچھی طریقے سے ہو تو انشاءاللہ آپ موضی بماری اور خطرناک بماری ہارڈ اٹیک سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو گھر سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجئے گا اور اس کو آگے اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کیجئے گا اور جن دوستوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا تعدل سے شکر گزار ہوں اور جن دوستوں نے بہن بھائیوں نے نہیں ہے سبسکرائب